پرندے کو آزاد کریں گے اور وہ پرندہ جب پر مارتا ہوا آسمان کی طرف پرواز کرے گا تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت آپ کے دل پر کیسے خوشی کے لہر دوڑے گی ایسا سکون پیدا ہوگا ایسی ٹرانکویلٹی ملے گی ایسا اتمنان ملے گا ایسی خوشی پیدا ہوگی اور پھر وہ کس طرح آپ کی زندگی میں دائمی خوشیوں کا باعث بن جاتی ہے اس پر بھی ہم تفصیلی کلام کر چکے کہ مال جمع کرنا خوشیاں نہیں دیتا مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں تو دیکھیں گے آپ انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی یہ سات پوائنٹس تھے اور آٹھوں پوائنٹ تھا دشمنیاں ختم کریں عداوتیں ختم کریں جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اس کے دروازے پر بھی دستک دے کر اس سے معذرت طلب کریں کہیں کہ میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے اگرچہ وہ ظالم ہے اس پر ہم نے پھر اصلات کی تعلیمات کی روشنی میں تفصیلی کلام کیا یہ وہ ایٹھ نکات تھے ایٹھ پوائنٹس تھے جن کے ذریعے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم جسم کے تقاضے بھی پورے کر سکتے ہیں ایک تو حضور کی محبت ہے وہ تو ہماری روح کی پیاس بجاتی ہے حضور کا پیار ہے جو ہماری روح کی پیاس بجاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو ہمارے جسم کے تقاضے بھی پورے کرتی ہے آٹھ پوائنٹس ہم نے اس سے قبل بیان کیے حضور قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اتمنان قلب ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذکر اللہ میں انسان کو قلبی تسکین ملتی ہے اللہ کے ذکر میں انسان کو سکون ملتا ہے اور حقیقی سکینہ قلب انسان کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرے جو صحابت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عانس بن مالک ردی اللہ اتار روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا ہے میری صحابہ تم جانتے ہو کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جہاں اللہ نے رشاہت فرمایا کہ ذکر والوں کو اللہ اتمنان دیتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے قلوب مطمئن ہیں اللذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ حضور ارشاہت فرماتے ہیں تم جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں صحابہ نے رشاہت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا پیارہ حبیبی بہتر جانتے ہیں حضور نے ارشاہت فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں اور میرے اصحاب سے پیار کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ روح کی پیاس بجتی ہے حضور سے پیار کرنے سے اور حضور سے پیار کرنے والوں سے آپ پیار کرنے تو آپ کی روح کی پیاس بج جائے گی ہر ذکر کرنے والے کو ذکر سے سکون حاصل نہیں ہوتا ہر ذکر کرنے والے کو بے شمار لوگ ہیں مساجد میں جاتے ہیں ویکلی محفل میں جاتے ہیں اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں لیکن حقیقی سکون انہیں نہیں مل رہا ہر چند کے ان کی زبان کو ذکر اللہ کی برکت سے تسکین مل رہی ہے فائدہ مل رہا ہے عارضی سکون بھی ملتا ہوگا چونکہ اللہ والوں کی محفل میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو عارضی طور پر سکون تو ملتا ہے اور ذکر اللہ کی برکت سے سواب بھی ملے گا زبان کے عمل کے وجہ سے سواب بھی ملے گا لیکن دائمی سکون کے حصول کے لئے حضور نے ارشاد فرمایا ہر ذکر کرنے والے کو دائمی سکون نہیں ملتا صحابہ نے پوچھا کون ہیں وہ ذاکرین جنہیں اتمنان قلب ملتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں اور محبوب کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں اب اللہ بھی حضور سے پیار کرتا ہے صحابہ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں پتا چلا حضور سے پیار کرنے والا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے اور حضور سے پیار کرنے والوں سے پیار کرنے والا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے یعنی ہر ذکر کرنے والے کو حقیقی خوشحالی نہیں ملتی حقیقی اتمنان قلب نہیں ملتا کون سے ذاکرین ہیں جو ذکر کریں لیکن حضور کے پیار کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں حضور کی محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں انہیں سکون ملتا ہے اب اس محبت کے دعوے دار بھی بہت ہیں ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے لیکن اس پر ہم کلام کریں گے کہ حقیقی محبت کو کس طرازو پہ ہم نے تولنا ہے کیسے پرکھنا ہے کہ حقیقتاً کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضور نے ارشاد فرمایا نے تو اس پر مزید کلام کیا امام مجاہد کی تفسیر کے مطابق جہاں فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ بذکر محمد کہ یہاں جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے یعنی حضور سے پیار کرنے والا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے امام مجاہد فرماتے ہیں حضور سے پیار کرنے والا جب حضور ہی کا ذکر کرتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے یعنی ایک تفسیر کے مطابق حضور سے محبت کرنے والا جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے سکون ملتا ہے امام مجاہد اور یہ امام مجاہد میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا یہ امام مجاہد کون ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شگرد ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی ہے اللہ میرے اس صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو قرآن و حدیث کا ماہر بنا دے اور قرآن و حدیث کے راز اس پر کھول دیں حضور نے دعائیں دی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اور ان کے انتہائی محبوب سٹوڈنٹ امام مجاہد جو تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دس مرتبہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر انہوں نے پڑی ہے دس مرتبہ مکمل قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے پڑی ہے یہ تابعی ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے امام مجاہد کی تفسیر مل جائے فہسبک تمہارے لئے وہی کافی ہے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہے تمہارے لئے وہیں کافی ہے تابعی ہیں اکیس ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور ایک سو دو ہجری میں ان کا انتقال ہوا اصلاف میں سے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مانا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ذکر سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھی انسان کو سکون ملتا ہے اتمنان قلب ملتا ہے یہ امام مجاہد بیان کرتے ہیں اب محترم ہی بغور کیجئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کے دعویدار تو سارے ہیں ہر چاس کہتا ہے مجھے حضور سے پیار ہے مجھے حضور سے محبت ہے لیکن اب ہم کیسے سمجھیں کہ ہمیں حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ لوگ تو کہیں گے ہم ذکر کی میفل میں جاتے ہیں ایک مدت سے اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں خوشیاں نہیں ملتی خوشیاں کیسے حاصل ہوں تو سب سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پیار اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جو خانہ دل کو پاک کر لے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لے جو اپنے دل کو پاک کر لے صاف کر لے وہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے حقیقی ذاکر وہ ہی ہے حقیقی ذکر کرنے والا وہ ہی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکری الوقف عند الحرام فرماتے ہیں سب سے بڑا ذکر کیا ہے اللہ ہو کہنے والو لا الہ الا اللہ کی صدایں بلند کرنے والو محافل میں جانے والو ذرا غور کیجئے گا اس بات پر فاروق عاظم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے فرمایا جب حرام کرنے کا موقع مل رہا ہو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تنہائی ہو فقط اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت جس شخص کو اللہ یاد آ جاتا ہے اس کا ذکر سب سے بہترین ذکر ہے افضل الذکری الوقف عند الحرام ذکر کیا ہے اللہ کو یاد کرنا جب انسان کے دل میں گناہ کی تمنائیں مچل رہی ہیں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں گناہ کا موقع بھی ہے کوئی دیکھنے والا دیکھی نہیں رہا فقط اللہ دیکھ رہا ہے فقط وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے جسے اس وقت اللہ یاد آگیا اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس نے گناہ نہیں کیا رک گیا فرمایا یہ سب سے بہترین ذکر ہے سب سے بہتر ذکر یہی ہے جو اس وقت رک گیا گناہ سے جس نے اس وقت گناہ نہ کیا حقیقی ذاکر وہی ہے اور یہی وہ حقیقی ذاکر ہے جب وہ ذکر اللہ کی معفض میں جاتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کے طرح نے علابتا ہے اُس کے دل پر جو سکینہ نازل ہوتا ہے انسانی زبان کو یارہ نہیں رہتا کہ اس کی حسین کیفیات کو لفظوں کے جامعے بہنائے بیان ہی نہیں کر سکتا یہ تو مجھ بے بسات کے بس کا روگ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کروں یہ انسانی زبان کا کام ہی نہیں ہے یہ تو دل کی کیفیات ہیں وہ بجدانی کیفیات وہ سکون جب انسان گناہ سے رکتا ہے اور گناہ سے رکنے والا جب ذکر کی محفل میں جاتا ہے پھر وہ کبھی پریشانیوں کا رونا نہیں روتا اور جو لذت اللہ نے رکھی ہے جو سکون اللہ نے رکھا ہے جو کیف و مستی اللہ نے رکھی ہے جو اتمنانِ قرب اللہ نے اس گناہ سے رکنے کی کیفیت میں رکھا ہے انسان اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا ترکِ لذت بھی نہیں لذت سے کم کچھ مزہ اس کا بھی دیکھا چاہیے ترکِ لذت دیکھا ہے نا نفس کی خواہش نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے انسان چاہتا ہے گناہ کرے لیکن چونکہ ہم نے ساری زندگی گناہ کرنے کی لذت چکھی ہے گناہ سے رکنے کی لذت اور اس کا ذائقہ ہم نے آئے دیت تک محسوس ہی نہیں کیا زندگی کے چالیس پچاس ساٹھ سال بیٹ جاتے ہیں برباد کر دیتے ہیں پھر بھی آنکھیں چاہ رہی ہیں کوئی حسین چہرہ نظر آ جائے پھر بھی دل زبان چاہتی ہے جھوٹ بولوں پھر بھی انسان چاہتا ہے کہ گناہ کروں جس طرح بچہ ہوتا ہے نا بچے کو آپ کہیں شیخ صادی فرماتے ہیں چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو ازحال تفلی نگشت فرماتے ہیں چالیس سال تیرے بیٹ گئے زندگی کے ہے نفس تُو نے چالیس سال برباد کر دیئے تُو بڑا ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی تیرا بچپنا نہیں گیا ابھی بھی تیرا بچپنا ابھی بھی تُو بچہ ہے جس طرح ایک بچے کو نئی چیز جو بھی نظر آتی ہے تو بچہ دیکھنا چاہتا ہے ہر نئی چیز کی طرف آگے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے چیخ سادی فرماتے ہیں تیرے چالیس سال گزر گئے ہیں نفس ہر دنیا کی لذیذ چیز سے تُو نے استفادہ کیا ظاہری طور پر تُو نے اس سے محضوظ ہونے کی کوشش کی لیکن ابھی تیری تمنایں ختم نہیں ہوتی جس طرح ایک چوٹا بچہ ہر نئی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح تُو بھی گلیوں بازاروں میں جب بھی کوئی نئی حسین صورت دیکھتا ہے نئی حسین شکل دیکھتا ہے تو تُو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے چہل سال عمرے عزیزت گدشت مزاجے تو ازحال تفلی نگشت اندر کی خواہشات مر چکی ہیں شہوت مر چکی ہے بڑھاپا آ گیا ہے لیکن پھر بھی آنکھیں چاہتی ہیں کہ دنیا کا حسن دیکھتی رہیں یعنی ایک تو وہ نوجوان ہے جو اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے اگر شہوت کا غلبہ ہے اور قابو نہیں پاتا تو اس پر گناہ ہے اسے آخرت میں موافضہ ہوگا آخرت میں گریفت ہوگی باز پرس ہوگی عذاب ہوگا لیکن وہ شخص جو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے لیکن اب بھی دیکھنا نہیں چھوڑتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خوشی حاصل نہیں ہوتی سکون حاصل نہیں ہوتا اگر حقیقی سکون چاہتے ہو تو اس عمر میں جا کر بھی اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کرو کیونکہ ترک لذت بھی نہیں لذت سے کم کچھ مزہ اس کا بھی چکھا کیجئے اگر لذت ترک لذت بدانی دکھر لذت نفس لذت نخانی اگر انسان ترک لذت نفس کی لذت کو ترک کر دے اور پھر جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے نفس کی لذت کو ترک کر دے نفس جو چاہتا ہے نفس کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے اگر اس کی تکمیل نہ کرے کہا پھر جو لذت اسے ملتی ہے وہ ایسی لذت ہے ایسا سکون ہے ایسی کیفیت ہے کہ پھر وہ نفس کی لذت کو لذت ہی نہیں سمجھتا نظارے کی حوث ہے تو آنکھوں کو بند کر نظارے کی حوث ہے تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہیں کہ نہ دیکھا کرے کوئی ہے دیکھنا یہیں دل کے دروازے اسی صورت میں کھلتے ہیں یہ بند دروازے اسی وقت کھلیں گے جب دنیا کے حسن سے تو اب اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا پھر دل سے آواز آئے گی کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں پھر محبوب حقیقی کا حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے